بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کاشر شہزاد چودری سبائی صدر پنجاب پیچر یوریل پنجاب و پنجاب دورمیٹ سکول اسوسیٹن آف کمپیوٹر ٹیچر پیکٹ پنجاب و اگیگا پنجاب آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد بڑا اہم ہے اور میں مخاطب ہوں تمام اسادزہ کرام سے اور تمام محکموں کے سرکاریوں لازمی سے چند روز قبل آپ سب کے علم میں ہے کہ حکومت پنجاب نے لیو رولز کے اندر تبدیلیوں کی ہیں اور لیو رولز کی آرڈ کے اندر جو تبدیلیاں کی ہیں اس کے اندر سرکاری ملازمین کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد مراد ملتی ہیں ان کے اوپر پہلا کٹ لگا دیا آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس وقت آپ کو ہوش نہ آئی اور آپ اپنی اس لیو انکیشمنٹ کے لیے باہر نہ نکلے تو پھر آپ کی آنے والے دنوں میں پینشن بھی بند ہو جائے گی اب کیا گیا اس کے اندر یہ بسیکلی آپ کو سمجھانا ہے ہم اسلام آباد کی طرف رمان دمان ہے اسلام آباد جا رہے ہیں تو رستے میں دوستوں کا مطالبہ تھا کہ اس کے اوپر بھی بات کر لیں نمبر ون پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر اگلی بات کرتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری ملازم کو لیو انکیشمنٹ کی مد میں کچھ پیسے ملتے ہیں لیو انکیشمنٹ ہوتی کیا ہے کہ ہماری ہی چھوٹیاں ہیں انڈ لیگ جن کو ہم کہتے تھے وہ ہم اگر پوری سروس کے ادر نہیں لیتے تو تین سو پیسٹھ دنوں کے اس کی جگہ میں پیمنٹ ملتی تھی سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں اور وہ پیسے کون سے ملتے تھے کہ وہ بنیادی تنخواہ جو ہوتی ہے سوکاری ملازم کی وہ منٹیپلائی بائی بارہ ہو جاتی ہے یعنی میکسیمم ایک سال کے پیسے وہ ملنے ہوتے تھے اس کو عام الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کی تنخواہ ہے بیسک جو ہے وہ سو روپیہ مہانہ تو وہ سو روپیہ مہانہ منٹیپلائی بائی بارہ ماہ ہونا تھا یعنی بارہ سو آپ کو ملنا تھا ریڈائرمنٹ کے بعد اور اب جو صورتحال ہے اس صورتحال میں وہ جو سو روپیہ ہے اس کو کاٹ کے تیس روپیہ کر دیا گیا ہے یعنی اب آپ کو سو روپیہ نہیں ملے گا تیس روپیہ ملیں گے بارہ مہین ہو گئے حساب سے اچھا دی اب آپ کو وہ سو کی بیجائے تیس روپیہ کے حساب سے ملیں گے بارہ مہا گئے یعنی یہ لاکھوں کا نقصان ہے سرکاری ملازم کے پاس ہوتا کیا ہے کہ وہ ساری سربس یہ انتظار کرتا ہے کہ جلو ریڈائرمنٹ کے اینڈ پر کچھ پیسے ملیں گے اور اس کے اوپر وہ بھی بزنس کر لے گا اپنے بچوں کو بلکارو بار بنا دے گا تو حکومت نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پیسے آپ تاہا کچھین لیا ہے بنیادی طور پر یہ کنسٹر ایلپی ایر کا اس کو ختم کر دیا گیا ہے تیکنیکلی اگر آپ اس کو سمجھے کیا کیا کہ ایک تو نمبر ون کے سرکاری ملازم کی بیوہ کو یہ پیسے بلکل نہیں ملے گیا جو پہلے ملتے تھے اسے پورے بارہ مہینوں کی تنکھائیں اب نہیں ایک روپیہ ہی ملے گا نمبر دو یہ کیا کیا کہ سرکاری ملازم چھوٹی اپلائی کرے گا چھوٹی اپلائی کرنے کے بعد اگر اتھارٹی اس چھوٹی کو ریفیوز کر دے گی تو اس کا نام ریفیوز لیپ کر دیا گیا یعنی ریفیوز کرے گی تو آپ کو پھر انیشل بیسک پہ یعنی سوک بھی بجائے تیس روپے کے حساب سے کچھ پیسے ملنے ہو تو یعنی یہ نہ دینے والی بات ہے اس وقت پہلے لوگ چھوٹی یا عام چھوٹی لینے کے لیے پیسے دیتے تھے آپ چھوٹی جو ہے اس کو کینسل کرانے کے لیے وہاں جو وہ جو تیس روپے ملنے اس میں سے پندرہ روپے آپریشوت میں دے دیں تو اس وقت وقت ہے سب کے سوچنے کا سب کی میں جب بات کرتا ہوں خاص طور پر میں اس وقت جو سکول ایڈوکیشن کے لیڈرز ہیں ہمارے جو یونینز کے صدور ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں یونینز جترے بھی گروپ سے اس وقت بنے ہوئی ہے میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدارہ اس وقت یہ جو انہوں نے سرکاری ملازمین کی لیو ان کیشنون مرنٹ کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اس کے لیے کٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو کے اپنے اصادزہ کا خیال کریں اپنے بچوں کا خیال کریں کل کو آپ نے بھی ریٹائر ہونا ہے اور میرے علم کے مطابق ہمارے بہت سارے لیڈران آنے والے جنہوں میں ریٹائر ہونے والے اس بات کو سیریسلی لیں باقی یہ ادھر ادھر کے تماشی چھوڑ دیں ہم آپ کے ہماری دونوں تنظیمیں یعنی پنجاب کیچر یونین کاشر چودری اور پنجاب گورپنٹ سکول اسسوسیشن آف کمپیوٹر ٹیچر سب سے آخری سیڑ پر بیٹھنے کو تیار ہیں آپ لوگ آپ آئیں اکٹھے ہوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے پاس آجائیں میرے سکول میں بیٹھیں ہم میزبانی بھی آپ کی کریں گے اور آپ کی خدمت بھی کریں گے اس لیو ان کیشمنٹ کے لیے سب لیڈران اکٹھے ہو جائیں اور اس کے لیے مل کر کام کریں اور اگر آپ مل کر کام نہیں کریں گے تو پھر مجبورا ہمیں تو نعرہ حق بلند کرنا پڑے گا اور وہ ہم انشاءاللہ کریں گے آپ سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس معاملے کے لیے اگر یہ میں دوبارہ بات دور رہا دوں کہ یہ اگر ہم نے اس نوٹفکیشن کو بیڈران نہ کروا سکے تو پھر سمجھیں گے آپ کی آنے والے دنوں میں پینشن بھی بند ہو جائے گی وہ بھی نہیں ملے گی بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کریں